کے علاوہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین میں کہا تھا کہ پاکستان کو ساٹھ اٹھ کرنے کے لیے میں انڈیا کو یوز کر سکتا ہوں اور وہ کر رہے ہیں یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنے ہمارے جو ایک اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو ڈینیوکلرائز کرنے کا بھی ایک پورا پلان ہے اس کو بھی روکنے کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے ڈیفنس تو ڈیپلومیچی تیکس پریارٹی بٹ ملیٹریلی اور سیکیورٹی و میں اچھا اب اس میں جنب مصطفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو اب جو صورتحال ہے آپ کتنا سیریس تھریٹ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا سے کچھ کروا سکتا ہے سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یا اس وقت ہمیں ایک سفارتی ایمرجنسی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے دیکھیں ہم نے بہت سارے محاظوں پر بیعک وقت کام کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے یہ پروسس ہے یہ ابھی ہم شور ابھی جو ہماری رسپانس آئے گی بڑی کنسیرڈ ہوگی اور جس طرح ابھی قصوری صاحب فرما رہے تھے میں اگری کرتا ہوں کہ ریزنڈ ہوئے گی اور قیوم صاحب جس طرح جلن قیوم کہہ رہے تھے کہ بہت ہم پاکستان کی آپشنز کو جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں بڑا کھل کے ہم بات کریں گ مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا یہ پروسس ہے جس کو آپ نے ایک اور آل سٹیڈجی کے تحت آپ نے لے کے چلنا ہے اس وقت اگر آپ غور کیجئے پاکستان کے اندرونی حالات اور بینو خطرات یہ آپس میں ایک سینرڈجی اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاص تھا پاکستان کو ڈی سٹیبرائز کرنے کی جس طرح جلقیوں بھی بات کر رہے تھے سٹیج وہ پہنچ جاتی ہے تو اس میں سب سے خطرناک اور سب سے مشکل فرنٹ ہوگا آپ کا جو انٹرنل ہے اس کو آپ نے ہیڈل کرنے کے لیے سب سے پالیسی بنانی ہے کیسے آپ ہیڈل کریں گے نمبر ٹو دیکھئے امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ اخوانستان میں اس نے رہنا ہے اس نے چین روس اور ایران کو دیکھئے ایران کے ساتھ اس کا مسئلہ جو تھا اب ایران کو ڈی سٹیبرائز کرنے کے لیے اس نے مشرد سے کام شروع کروایا ہے دیکھئے ابھی اور مشرد اخوانستان کی سرد تے لگا ہوا ہے تو یہ اخوانستان سے جو بیٹھنے کا ایک مقصد تو حل کر رہا ہے دوسرا پاکستان کی طرف خطرات بڑھ رہے ہیں ہمیں بیسیت ایک قوم اباری لیڈیشوں کو ہم سب کوئی سمجھنا ہے سمجھنا درونی حالات کو بہتر کیجئے اس کا سادی چیلنج جو ہے سب سے بڑا اگے جو آپ نے جو کرزات واپس کرنے کا نجات کرنے ہیں ان کو مینج کرنے کا بند بوس کیجئے اور درونی خطرات سے پھر آپ نبڑ سکیں گے اس کے بعد نبڑ سکیں گے اچھا اس میں خرشید قصوری صاحب یہ فرمائی گا کہ ایک مرلہ آتا ہے کہ ظاہر ہے جب اس طرح کی گفتگو ہو تو اس کو محض ٹرمپ کی ایک زینی جو اس کی صورت ہے اس پر نہیں ڈال دینا چاہیے اگر کمریکی ڈرون پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے ائر چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اقتصادی صورتحال کا بھی سامنا ہمیں ہے چھے ارب ڈالر کے قریب ہم نے اس اگلے مہینے جو ہے پیمنٹس بھی کرنی ہے اور جو صورتحال ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو کیسے پھر ہینڈل کریں گے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے یہ کائٹ فلائنگ نہیں ہو سکتی اس کے اوپر اس کے اوپر یہ ہے ہول آف گورنمنٹ رسپانس اور اس کے میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کام ہیں کہ وہ اپنے آپشنز بڑھائیں اور وہ یہ بتائیں کہ جی ہمارے چیف نے تو کہا تھا اگر حکومت کہا گی ہم گرا دیں گے ایر چیف نے کہا تھا لیکن اس کے بعد کیا کیا اس کے ڈیفنس ریمیفکیشنز ہیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ جب اسامہ بن لادن کے معاملے پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی مختلف تھیاریز تھیں ایک یہ تھی کہ ہم کو پتا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا ایک یہ تھی کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے تھے اب میں اس لیے اس کا قاصر ہوں اس موم آف فورن منسٹر کہ ایسے ہی کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا جاؤں کہ جی ہمیں یہ کر دینا لیکن یہ بات کلیر ہے اس کے بعد ایکوالی سٹرانگ سٹیٹمنٹ آنا چاہیے ریزنڈ آنا چاہیے پوائنٹ بائی پوائنٹ آنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتایا جائے انکلوڈنگ امریکن میڈیا یہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا جن سب فورن میڈیا بھی انتظار کر رہا ہے سپانس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ تھیوریز ہیں اب یہ بڑی ایک سیریس سیچویشن ہے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا دیکھیں آف کورس یہ یہ تھریٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا ہمیں پہلے سے پتا ہے یہ کوئی ٹرمپ کے ٹویٹ آنے کے بعد کوئی ایسی میگنیفائی نہیں ہوئی ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ بھئی ٹائم اینڈ اگین وہ کہتے ہیں ڈو مور کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئی ایس آئی الائنڈ ہے ہر طرح کے الزامات تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو بائی لیٹرل ٹائز ہیں ویڈ امریکہ ان کو ہم صرف ڈیٹیش نہ دیکھیں ہمیں اس کو ریجنل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں اور گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ امریکہ کی ادروائز انٹریسٹ کے ہیں ریجن کے اندر وہ چائنہ کی کنٹینمنٹ چاہتے ہیں وہ ایران کی آئیسولیشن چاہتے ہیں وہ سی پیک کو بلکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ انڈیا کا انہانسٹ رول دیکھنا چاہتے ہیں ٹرمپ کی اپنی ڈومیسٹک ایشیوز ہیں جن کے اوپر اوور کام کرنے کے لیے وہ ادھر اٹینشن کبھی نارتھ کوریا نے ناکون چینے چبائی ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کو اف کورس ڈیپلومیسی ایز بیسٹ ویپن چونکہ ملٹریلی ایکشن سے یا ری ایکشن سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور حکومت پاکستان بھی ابھی آپ کی کور کمانڈرز کی کانفرس ہوئی انہیں اپنے طور پر سوچا ابھی آپ کی نیشنل سکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہو رہی ہے کل آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد ایک کرسٹلائز کر کے ریسپانس آئے گی کی ہماری خواہش کو دوبارہ ہم اس کو سٹریس کریں گے اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم انگیج کر رہے ہیں آپ دیکھیں نیشنل سکیورٹی ایڈوائزز بھی ان کو ملے لیکن دی پوائنٹ اس کے اگر ہیل بینٹ کے ہم نے بات نہیں ماننی تو ہمیں دنیا پہ یہ واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان ہر حالت میں اپنی سرزمین کو کسی بھی ٹیرریس ٹیکٹیوی کے لیے اس بات ہوں افغانستان کے امن میں ہم فور فرنٹ کے اندر ہوں گے جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے میں تو کیسے بیان کرنا چاہیے کون سا طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا چاہیے عجید دوول سے مل لینے سے بھارت کے رویے پر تو کوئی اثر نہیں پڑھا آج ان کی میں پارلیمنٹ کی تکریریں سنا سبق سکا دو چڑھ دوڑو کیوں نہیں یہ ہو رہا تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر کیسے دیکھئے عجید دوول سے مل لینا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نویت اوپٹکس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے عجید دوول ایک پروفیشنل آدمی ہے جو ایک ٹاسک ہے ریسورسز ہیں وہ کام کر رہے اپنا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پروفیشنل سولجر ہیں ان کے باس نہ تو وہ ریسورسز نہ ہی ان کی وہ پوزیشن ہے گورنمنٹ میں کہ وہ کوئی پولیسی سازی میں وہ رول ادا کر سکیں جو عجید دوول کو ملا ہوا ہے یہ تو ملقات کی بات ہے جہاں تک دیکھئے بھارت کا تعلق ہے بھارت کے اپنے عزائم ہیں ہمیں اس میں کوئی نہ شک ہونا چاہیے نہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت میں جو پچھلے وزیعظم کے ذہن میں ابحام تھا یہ حکومتی طرز عمل سے جو سامنے آ رہا تھا اور انڈیا جو ہمیں جسی کسی جواب دیتے جس سٹیج پر لے آیا ہے اب یہاں سے ریکاور کرنے کے لیے سب بیانات کی حد تک بات نہیں چلے گی ہمیں پورا ایک جو well constructed foreign policy بیانیت ترتیب دینے کے بعد اس میں پاکستان کا جو انڈیا کے ساتھ issues ہیں پاکستان کے جو خانستان کے ساتھ issues ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اس وقت ہمارا لیے issues بنا ہوا ہے ان سب کو building کرنے کے بعد ہمیں اپنی جو foreign policy ہے اس کو step by step element کرنا چاہیے جن صاحب میرے پاس کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے اس میں عیاز وزیر صاحب مطلب آپ کہہ رہے ہیں house in order ہم نے اپنے علاقے کلیر کیے شاید آپ کو نہ اچھا لگے ہم نے fencing افغان border پہ start کی ہم نے اب حافظ صعید کے جو رفائی دارے اور کچھ تنظیمیں جو ہیں ان کو بین کیا تو یہ کوششیں اور سلسلہ جو ہے یہ ہم sell out کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہم دنیا کو باور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا ہشر کیا ہو گیا war and terror کو ہم کتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں اس لیے کہ آپ reactionary کام کرتے ہیں آپ کو یہ کام بہت پہلے کرنے چاہیے تھے آپ کا western border کوئی آج کا پورس border تو نہیں ہے پچھلے ستر سالوں سے یہ اس طرح کھلا تھا تو جب nine eleven نہیں ہوا تھا آپ کی فوج وہاں نہیں موگ کر گئی تھی تو تب یہ آپ کا border نہیں تھا تب آپ کو اس کا خیال نہیں تھا تو اسی طرح حافظ صعید کو آپ ابھی پابندی لگا رہے ہیں آپ اس کو چندہ جمع کرنے سے بھی منع کر لیا immediate reaction ہے پہلے ہی آپ نہیں دیکھ رہتے کہ دنیا کا اس کے اوپر reaction کیا آئے گا تو میں اس لیے کہتا ہوں میں خاجہ صرف کے اس بات سے بالکل agree کرتا ہوں کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر لے گھر کے اندر ہیں گھر بڑھ آپ کتنا بھی کہیں کتنا بھی اس کو بیچنے کی کوشش کریں باہر دنیا کو دنیا آپ کی یہ بیانیاں جو ابھی ہم بنا رہے ہیں کوشش کریں یہ نہیں آپ سے خریدیں گے موسیقی